اسلام علیکم گائز تو آج کا ہمارا لیسن ہے لیسن نمبر 3 میس میڈیا آفٹر انڈیپینڈنس اینڈ ایوپ خانی را تو گائز اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پہلے آپ چینل کو سبکرائب کر دیجئے گا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا مت بھولئے گا تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے لیکن کہ ازادی کے بعد کوئی بھی اچھا نظام نہیں تھا کہ ماس میڈیا کے لئے پاکستان میں اور کچھ ہی ریڈیو سٹیشن تھے جو کہ اچھے طریقے سے تب کام کر رہے تھے اور جو سمجھنے پہلا جو ریڈیو سٹیشن تھا جو پاکستان میں قائم ہوا تھا وہ پشاور میں تھا جو کہ ایگری کلچر ذریع شعبہ کے لئے تھا اور جو کسان تھے انہیں انسٹرکشنز دینے کے لئے تھا کہ فصلوں کے بارے میں کس پہلے اتنا نئی تائیدہ فصلوں کا اور فصلیں غراب ہوتی تھی اس وجہ سے انہیں فصلوں کے لئے کہ کیا تھی فصلوں کے لئے ضروری ہے کیا نہیں اور پھر پاکستان بننے کے بعد یہ خیال کیا جاتا ہے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ ازادی کے بعد ریڈیو کے حالات کچھ بہتر ہو جائیں گے لیکن ہر دفعہ کوئی بھی چیز ہماری توقع کے مطابق تو نہیں ہوتی نا اسی طرح سے تب پھر نئے آنے والے مہاجرین کے لئے مکانات وغیرہ ان سب کا دیکھنا تھا اور اس وجہ سے جو حالات تھے وہ بلکل بھی بدلنا سکے اور جو کلونیزم والا نظام تھا وہ ویسے کا ویسا ہی رہا اس میں بلکل بھی تبدیلی نہ آئی پھر کچھ ایک حبارات جو کہ دلی میں کام کر رہے تھے وہ تو پاکستان میں آگئے اور لہور میں جو سٹیشنز تھے وہ لہور میں ہی رہے اور ادھر ہی ورک کرتے رہے اور تب ایک جو نیو آیا وہ تھا کہ سیول اور ملیٹری جو گیزز تھے وہ انگلس جبان میں شائع ہونے لگے اور پھر امروز جو امروز ہے وہ آپ آگے بھی نیکس لیسن میں اس کا کافی تذکرہ اس میں کافی تذکرہ ہوگا اس کا امروز کا اور امروز کے بارے میں کافی ایم سی کیوز اگر میس کے امروز کے سٹورنٹس ہیں تو آپ کو امروز کافی پڑھنے کو ملے گا اپنی بکس میں جب امروز شائع کیا تھا تو اس نے بہت سی مطلب جو عالی شخصیت تھی ان سب کو اس نے یکجہ کر دیا کٹھا کر دیا جن میں عبد الملک فیض احمد فیض اور چراغ حسن چراغ حسن حسرت ان سب کے نام جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں اور پھر روز نامہ کوہستان شائع ہوا جو کہتا 1953 میں ایک ایم سی کیوز ہیا اور پھر کمینل جو تھی وہ جھگڑے ہوئے اس میں 1956 میں مسلمز اور حمدیس کے درمیان جسے ایک کمیشن بٹھایا گیا جنہوں نے اس جو یہ جھگڑے تھے اس پہ انویسٹیگیشن کی یہ اس کی وجہ کیا بنی ہے پھر اس کے بعد 1957 تک پاکستان میں بلکل ہر چیز سیٹ ہو گئی تھی اور جو پہلے ایک پنیشمنٹ لگائی گئی تھی نیوز پیپر کے اوپر کہ اگر کوئی نیوز پیپر میں اس کا نام نہ ہوگا نیوز پیپر پبلش کرنے والے کا تو پھر اسے کپیڑل پنیشمنٹ دی جائے گی جو ایتھکس ہوئے تھے ایتھکس اس کو ایکسٹری بولتے ہیں جو کہ نیوز پیپر کی فیلڈ میں کوئی جیسے پمندیاں لاغو کر دی جائیں اس وجہ سے اسے بولتے ہیں ایتھکس وہ لگائے گیا ایتھر اور پھر اس وقت تک ایتھر نیوز پیپر پر کوئی ایکشن نہیں تھا لیا گیا تقریباً تب صرف سکسٹری کیسیز ہی دیکھ رہے کو ملے تھے اور کچھ بھی کوئی بھی کیس پاکستان میں نہیں تھایا پھر انیس سو ساٹھ میں جو میکزین جو ڈائجس تھی اس نے میکزین کی جگہ لے دی اور یہ سب کیوں ہوا کیونکہ پاکستان میں ایسا ہو گیا تھا کہ لوگ مغربی تہزی مغربی سٹائل سے وہ متاثر ہونا شروع ہو گئے تھے جس سے پاکستان کی اپنی جو فیلڈ تھی نیوز پیپر کے اس میں بھی کافی گہرے اثر پڑے پھر اس کے بعد جو پروگریسیو پیپرز الٹی ڈی تھا وہ شائع ہوا اور پاکستان کی نامور پرسنیلٹیز اور کچھ ایک بار اس کے ساتھ جو تھے اٹیچ کر دیئے گئے اور جیسے کہ نیوز پیپر لیلو نیہار امروز وغیرہ جیسے کہ میں نے ان کو بولا تھا کہ امروز وغیرہ جیس کا نام آپ کافی دخواست سنیں گے آگے بھی اس کا نام ہوگا یہ ڈیبل پی اور پی پی آئی اسٹیبلش ہوئی تھی اس کی وجہ سے جو مارشلہ حکومت یعنی ایوب خان کے جو حکومت تھی اس نے نیوز پیپر پر مکمل اپنا ہولڈ کر لیا نیوز پیپر کو کہ ان کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا اور جو پہلے نیوز پیپر کو ازادی مل گئی تھی جو نیوز پیپر کو ازادی مل گئی تھی اور پھر ایٹ ڈی اینڈ جو نیشنل پریس ٹرس تھا وہ دو قائم ہوا پاکستان میں اور یہ اس کا لیسے ادھے تک تھا اور اس کا جو ایمپورٹنٹ کوسچن ہے وہ ایک نیشنل ٹرسٹ نیشنل پریس ٹرسٹ یہ آسکتا ہے آپ کو شورٹ میں اور باقی یہ ایبریویشن اے پی پی اور پی پی آئی ایسوسیاری پریس پاکستان پریس انٹرنیشنل یہ دو یہ ایم سی ہوس کے طور پر اور یہ باقی جو ڈیٹ ہے کوہستان کی یہ کمیونل روڈز اور نائنٹیو ہفٹی سیون میں جو فری ہوا تھا میڈیا مطلب اسے ہر چیز کی ازادی تھی وہ اور جو میکزین سے ریپلیسٹ ہوئے تھے ڈائیجسٹ سے تو وہ نائنٹین سکسٹی یہ اس کے ایمپورٹنٹ ایم سکوز ہیں اور اگر آپ نے اس کے لونگ کوسٹن کرنا ہے یہ اگر لونگ کوسٹن کے دور پر یہ موسٹ لی آجاتا ہے اس کے موسٹ میڈین ایوبیرا تو اس کا آپ یہ فرسٹ لائن کر لیجئے گا ایزی ہے اور سیکنڈ ہی کلونیلیزم تک کر لیجئے گا اور یہ ایک یہ والی لائن اور ایک یہ والی در تر ڈائیجسٹ ریپلیس اور لاسٹ والی آپ یہ والی لائن کر لیجئے گا یہ بھی ایزی ہے تو آپ کا یہ پانچ نمبر کو کوسٹن اچھے سے کور ہو جائے گا اس کے پانچ پوائنٹس لکھنے ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے ہوں میں نے لگائے ہوئے ہیں اور اس کو بھی تھوڑا سا شوٹ کیا ہوا کہ یہ راول پنڈی تک ہے اگر یہ کرنا یہ راول پنڈی تک کر لیں اور بیسٹ آف لکھ اور اللہ آپ اس نیکس ٹیکچر میں ملتے ہیں